بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اللہ ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ فرما اور یا اللہ آپ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کر دی ہیں وہ ہم سے کبھی بھی نہ چھینیے گا اور مزید اس میں اضافہ فرمائیے گا اور اللہ ہمیں اولاد کے غم سے بچا اور دونوں جہانوں کی خوشیہ ہم سب کو نصیب فرما آمین اللہم آمین تو آج مکہ مکرمہ لائف ویلوگ سے آپ کے ساتھ بنانے جا رہی ہوں یہ دیکھئے میں نے بنائی ہے بٹر چکن بٹر چکن رسپی اینڈ تک دیکھئے گا بہت مزے کا بنا ہے آپ بھی ٹرائی کیجئے گا اور جب میری رسپیس پسند آیا کریں تو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیا کریں تاکہ اتنے مزے مزے کے کھانے مکہ لائف سے آپ کو دکھا سکوں یہ اوپر میرے چینل کا لینک آ رہا ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ نئی آنی والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیے چلتے ہیں اپنی رسپی کی طرف اور بناتے ہیں بٹر چکن یا چکن مکھنی آجائیں بناتے ہیں سب جی تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا بٹر چکن آج ہم بنا رہے ہیں تو بٹر چکن کے لیے ہم نے لیا ہے 1kg چکن آپ چاہیں تو بون لیس بھی لیجئے میں نے تندوری مسالے کا یہاں ملتا ہے وہ لیا تھا اس کو اچھے طریقے سے کاٹ کے دھولیا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے بتاتے ہیں انگریڈینٹ کیا کیا ہیں اس کے اندر جائے گا سب سے پہلے تو لہسن ادھرک کا پیسٹ اور پھر اس کے اندر جائے گا ایک چمچہ مرچ لال مرچ ایک چمچہ دھنیا ایک چمچہ کشمیری لال مرچ آدھا چمچہ گرم مسالہ اور آدھا ہی چمچہ حلدی یہ سارے مسالے ہم اس میں دل ڈال دیں گے اس طرح سارے مسالے چلے گئے اب اس میں جائیں گے ہمارے نیمو یہ ہمارا جائے گا اس میں لیمن لیمن یہ میں نے ہاتھ اس لیے لکھ لیتا بیچ میں کے اس کے اندر اس کے جو بیج ہے وہ نہ جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیج آگئے اس کے اس کے بیج کو الگ کر لیں گے سپرٹ ہمارے اس میں لیمن چلا گیا سارا مزا جو اس کا ہوتا ہے لیمن اور اس کا مرینیشن کا ہوتا ہے ہمارے اس میں دہی دو چمچے بھر کے دہی ڈال دیجئے یہ دہی چلا گیا اس میں اور تھوڑا سا اس کے حضر ہم ڈالیں گے اس کے آلویس میں نے نیشن میں بازار میں آپ نے دیکھا گا فوڈ کلر اگر آپ پاس لیکوڈ ہے زردے کا رنگ ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے آرنج فوڈ کلر ڈالا ہے لیکوڈ فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں میں نے آرنج فوڈ کلر ڈالا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کریں گے میکس اچھی طریقے سے ہم اس کو میکس کر لیں گے تھوڑا سا مینس میں ڈالا تھا نمک اور یہ تندوری مسائلے میں آلرڑی نمک ہوتا ہے تو اس لئے ہم اسے نمک تھوڑا سا سا دیکھ کر اس کو ٹیسٹ کر کے ڈالیں گے کہ اس کے اندر نمک ہے اچھا اب ہم یہ بنا رہے ہیں چکن بٹر چکن یا چکن مکھنی ٹھیک ہے تو بٹر چکن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا بٹر جو چکن بنتا ہے وہ سارا بٹر میں بنتا ہے دیکھیں کتنا مزے کا جو اس کا میرینیشن کے لیے پروسس تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو کریں گے میرینیٹ آپ اس جگہ چاہیں تو اس کو بون لیس بھی لے سکتے ہیں چکن میں نے پورا چکن لیا ہے اور پورا چکن کو میں نے اس طرح سے میرینیٹ کر لیا ہے تھوڑا نمک کم ہے اس کو ہم تھوڑا سا نمک اور ڈال دیتے ہیں یہ ہمارا چلا گیا نمک اور ہم اس کو اچھی طریقے سے کرتے ہیں میرینیٹ اچھا اس پوائنٹ پہ ہم تھوڑا سا آئل اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ یہ آئل اس لیم ڈالا جاتا ہے میرینیشن میں تاکہ جو ہمارا جو میرینیٹ ہونے کے لیے پروسس جا رہا ہے وہ ڈرائے نہ ہو تو ہم اس میں ایک چمچے کے قریبے دیکھیں میں آئل ڈال رہی ہوں یہ میں نے ایک چمچے آئل ڈال دیا ہے اور ہم اس کو کریں گے دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ یہ ہمارا بٹر چکن کا مسالہ رڈی ہے ہمارا بٹر چکن جو ہے وہ جائے گا کور ہو کر دو تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے میرینیٹ دیکھیں ہم نے اس کا اس کو کٹ کر لیں گے اور ہمارا یہ میرینیٹ ہونے کے لیے بٹر چکن تیار ہے اب اسے ہم دو گھنٹے کے لیے اسی طرح چھوڑ دے گئے اگر آپ کو دن میں بنانا ہے یا رات میں بنانا ہے تو ایک دن پہلے سا آپ رات میں اس کو میرینیشن کر کے ثریز میں چھوڑ دیجئے اب ہم اسے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ایک چولی میں جو بٹر چکن ہوتا ہے اس کے دو پروسس ہوتے ہیں ایک پروسس ہمارا کمپلیٹ ہو گیا دوسرا پروسس ہم آپ کے ساتھ جب یہ میرینیٹ ہو جاتا ہے تو شیئر کرتے ہیں جی تو جب تک ہمارا ہو رہا ہے چکن میرینیٹ چکن میرینیٹ ہوتا ہے بٹر چکن مکھنی اس کے مسالے ہم کیا کیا یوز کریں گے تو آئیے ہم آپ اس کے مسالے بتا رہے ہیں جی تو اس کے مسالے کیا کیا ہم آپ بتا رہے ہیں چکن ہم نے کر کے رکھ دیا تھا بٹر چکن کا مسالہ بنانے کا گریو داری ہوں آپ نے کٹ لینی ہے پیاس ٹیماتر دو ادت میں نے کم بادام شامل کر لیے اور اگر یہ نہیں تو اس کو ضروری نہیں شامل کرنا تھوڑا سا لیا میں نے لحسن اور ادھرک اس کے علاوہ ہماری گریو میں جائے گی آدھی چمچی حلدی آدھی چمچی ملچ لال ملچ آدھا چمچہ دھنیا پاورڈر آدھا چمچہ زیرا پاورڈر اور مین انگریڈینٹ ہمارا بنانے کا وہ ہے کریم بھر جائے گی اس میں کریم تو یہ ہم آپ تیار کر کے آپ کو پہلے اس کی گریوی کا مسالہ تیار کر کے بتاتے تیار ہمارا چکن مرین ہو رہا ہے ہم نے پہن رکھ لیا ہے جیسا کہ چکن کا نام ہی بٹر ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے یہ بٹر ہے جو کہ میں نے اس میں سے نکال کے ملٹ کر لیا ہے یہ بٹر ہے اور اب ہم سائٹ پہ کرتے ہیں پھر ہم آپ بتاتے رہے کہ اس کا کیا کرنا ہے یہ بٹر ہے بٹر ہم ڈالیں گے اس بٹر ملٹ ہوا ہے ہم نے بٹر ڈال بٹر ڈالنے کے ساتھ ہی یہ سارے جو انگریڈینٹ ہیں یہ کاجو ہے یہ پیاز ہے یہ چماتر ہے یہ لیشن اور ادرک ثابت ہے یہ سب ہم تھوڑا سا چیز سوٹے کریں گے بٹر کے اندر سارا اس طرح سے اس پوائنٹ ہوتی وہ بھی ڈالتا تھے اور یہ مسالے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے یہ سارے مسالے ایک ساتھ اس میں ڈال دیں گے یاد رکھئے کہ مسالے بہت کم کھاتے ہیں تو مسالے اتنے ڈال جو آپ کھاتے ہیں تو کھوڑی ذر کے لیے ہم کور کریں گے اور تھوڑا سا کوک کریں گے کوک کرنے کے بعد اس کو تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے بعد اس گھائن کریں گے گرائن ڈال کے اچھے س مکس تھوڑا سا ڈال کر اور پھر اس کو گرائن کریں گے مسالے کو یہ دیکھیں تھوڑا سا مسالہ بھون جائے پھر ہم اس کو کرتے گرائن یہ بٹر ڈال تھا پیار ڈال لہس سند ڈرک ساب ڈال کاجو ڈال ڈس سے پندرہ اور پیاز اور ٹماٹر اس ڈال دیکھ اس کو کر رہے ہیں اور تھوڑا سا گل جائے تو پھر اس کو کرتے ہیں گرائن مسالے ہم نے بنائے تھے یہ پک چکے ہیں تو اس کو ڈال کے ٹھینڈ ہونے کے بعد میک شور کر لیں کہ آپ اس ڈال کر کے کر گرم کو کبھی بھی گرائن کر تے یا گرائن ڈال کر آرام سے اور اس کو کر رہن گے ٹھیک ہے اب ہم اس کو کرنے لگے ہیں گرائن یہ دیکھئے مسالہ میں نے گرائن کر لیا ہے اور گرائن کرنے کے بعد اس میں سے رکھتے گے سائیڈ پر اور ہم اتنا ٹکن جو میرین ہو چکا ہے اس کو تیار کرنے لگے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو بتائیں گے ہم نے پین میں ڈالا ہے تھوڑا سا تیل تھوڑا سا بٹر ڈالے گے ہم پین میں دوبارہ سے یہ ہم نے بٹر ڈال دیا بٹر ڈالنے کے بعد اس کو بٹر کو اور کو نہیں کریں گے پھر اس کے پار جو ایک چکن کون ایسے اس کو بنائیں گے اور ہم اس کو پرائی کریں گے ہلکا ایک سائٹ سے سکھ جائیں گے پھر ہم دوسری سائٹ پھر اس کو ٹرن کر دیں گے یہ سارا چکن ہم نے اس میں ڈال دیا بٹر ڈالنے کے بعد ہم نے چکن اس میں ڈال دیا یہ دیکھیں چکن بٹر کے اندر اور اب ہم اس کو half یعنی کوک کریں گے اور ہم مریقے سے چکن کو اس میں پکائیں گے ہم توڑا سا گیس تیز کر دیں گے یہ ہمارا بٹر چکن تیار ہو رہا ہے ہلکا پہلے ایک سائٹ سے ہم اس کو کور کر لیں پھر دوسری سائٹ سے کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ ہم آپ کو بتا رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا تھا چکن کو مرینیٹ کر کے ڈھکھا تھا اس ریسی کو فالو کریں گے چھ طریقے سے بہت اچھا بٹر چکن مکھنی اور پورا چکن جو بنتا ہے مکھن میں بنتا چکن مکھنی یا بٹر چکن کہا جاتا ہے تو میں نے مرینیٹ چکن اس میں ڈال دیا ہے چکن کو بنائیں گے پھر اس کے بعد گریوی میں کریں کریں کے ساتھ گریوی میں اس کو ڈال لیں گے چکن تھوڑا سا ڈل جائے گا پھر اس کے بعد ہم اس میں جو لیمون مکھن اگر ایسے ہی ڈالتے ہیں تو کھوڑا سا میٹ ہوتے وہ جل جاتا ہے تو کوشش کریں کہ مکھن اپنے پین میں ٹرانسفر کریں تو ایزی لی آپ کا بٹر جو ہے وہ جلے گا نہیں تو ہمارا بن رہا ہے بٹر چکن اور چکن جب تک تیار ہوتا تک ہم آپ بتاتے ہیں کہ کیا کر رہے چکن کا ایک ایک پیس کو اچھی طریقے سے مکس کر کے اور اس کو پکا لیں گے اس کو اور کھوٹ نہیں کرنا پس اس کا پانی ہے چکن کا اپنا دہی کا اور لیمون کا پانی ہم ڈالا تا ہو ہے تو اس کو ہم برائے کر لیں گے بٹر چکن کو بہت آہستہ سے بناتے ہیں گر آپ کے پاس بڑی کڑائی ہے پہلے تو اس میں بھی رکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ تا میں اس میں کڑ لیا کوئی چیز اگر نہیں ہوتی تو پینک نہیں ہوا کریں ہر طرح سے فرائی کیا کریں کام وہ ہوتا ہے چھوٹے میں ہو بڑے ہو اچھے میں ہو بس بنانے کا طریقہ آپ کا صحیح ہو چاہیے تو یہ دیکھیں بٹر چکن ہمارا آگیا ہے اور چکن کا پانی جو ہے ہم سارا ڈرائے کر لیتے ہیں پھر ہم اس کی گریبی آپ کو بنانا بتاتے ہیں چکن ہمارا بٹر چکن تھا چکن ہمارا چکن دیکھیں ہمارا کوئل جو ہے آل موسٹ گرم ہو چکا ہے دہک چکا ہے کوئل یہ ہمارا کوئل یعنی جو ہم نے کوئلہ رکھا تھا وہ اچھی طریقے سے دہک گیا ہے کوئل ہم نے اس کے اندر رکھ دیا ہے کوئل رکھنے کے پاس پر تھوڑ اچھا بٹر جو وہ ڈالیں گے ایسے اور یہ سارا دھواں ہم کر دیں گے اس کو کور اپنے فوائل پیپر سے تاکہ جو اس موک ہے کوئل کا وہ بہار نہ آئے اس طرح سے پور اچھے تاریخیصے اس چکن کو کور کر دیں گے تاکہ اس سٹیم میں اچھے سے یہ دیکھیں اب اس دھواں بہار نہیں آرہا اس کو پانچ منٹ رکھیں گے پھر آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں کتنا خوشبوس میں آرہی ہے بہت مزیدار خوشبوس اب ہم کوئل رکھا اس کو نکال لیں گے باہر اور اس چکن کو ہم ٹرانسور کریں گے دوسرے بول میں اور پھر آپ کو مسالہ بھون بتاتے پانچ رکھیں گے گیس کے اوپر اور فلیم مون کریں گے پانچ کرنے کے باہد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا اس ہم ڈال لیں گے ہم بٹر جو اس میں ایکس بٹر تھا سارا یہ اس میں ڈالا بٹر بٹر کرنے کے باہد جو مسالہ ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اور اس کو ابھی جو پیاز اور پیماٹر آپ کے سامنے بھونے ہیں وہ مسالہ اور جو اس کے اندر وہ تھا کاجو پستہ وہ تھے کاجو جو تھے ہم نے اس کو کر لیا تھا اب ہم نے اس مسالے کو بھونے گے ہم نے بٹر ڈالا ہے بٹر کے اندر ہم نے اپنا مسالے ڈالا ہے اور ہم اس کو اچھے سے بھونے گے اس مسالے کو بھونے کے بار پھر ہم اس میں ڈالیں گے چکن یہ ہمارا بٹر چکن بن رہا ہے اور اب اس میں آئے گی کریم کی باری جو کے last pending ہماری اس کی جو انگریڈ ہے وہ ہے یہ بٹر اگر بٹر ڈال رہی ہوں اس میں تاکہ اچھے طریقے سے بن جائے بٹر چکن میں مسالہ زیادہ ہوتا ہے تو اس سب کو مسالہ زیادہ چاہیے تو آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں مجھے مسالہ بس چاہیے نورمل تو میں نورمل ہی رکھوں گی زیادہ نہیں رکھوں گی اور یہ دیکھیں یہ میرا بھول رہا ہے ابھی ہم نے اس میں ڈالا بٹر کے ساتھ مسالے میں پیسے تھے وہ سارے میں ڈال دی ہیں اور ہم ہمارا چکن ہے جو ہم نے پیائی کیا ہے اور کوئلے میں سٹیم دیا اچھے کچھ کچھ آرہی ہے نورمل لیٹری دل چاہ رہا ہے کہ ابھی سے کھانا شروع پیو تو ابھی ہم یہ بھونے گے مسالا اسی مسالے میں ہم ڈال دیں گے یہ چکن مسالے بھی سارا سی میں ڈال دیں تاکہ چکن ہے وہ اچھی طریقے سے اب ہم اس کو اچھے سے بھونے گے اس مسالے میں یہ ہماری چکن مکھنی کا یا بٹر چکن کا لازٹ پوائنٹ ہے بہت اچھی خوشبو آرہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے اس کو کوئلے پر بنایا ہے لازٹ انگریڈین ڈس کا جو ملائی ہے وہ ہم اس میں بات میں ڈال یں گے اب اس کو ہم تھوڑی دیل تک پکائیں گے ہلکی آج پر دیکھیں میں اس کو کر رہی ہوں تھوڑا سا کور تاکہ یہ اچھے سے تیار ہو جائے پھر ہم لازٹ میس میں ڈالیں گے کریم یہ دیکھئے ہمارا پھٹر چکن تیار ہو چکا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا ہم لازٹ میس میں یہ کریم جو ہم نے بچائی تھی اس کو اس سے تھوڑا سا اس کے پر ڈال دیں گے تاکہ اس کا look اور اچھا لگے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم چکن کو جب آپ کوئی ڈش بناتے ہیں تو اس کو garnish جب تک نہ کریں تو مزا نہیں آتا تو یہ میں نے ڈال دیا ہے اس کے پر کریم کریم ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا garnish کرنے کے لئے دھنیا اور یہ دیکھئے ہمارا butter chicken ڈڈی ہے بہت مزے کا بنا ہے بلکل hotel style میں اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گا اور قریب سے میں آپ کو اور بہت مزے کا butter chicken بنا ہے اور اچھی طریقے سے گل بھی گیا ہے اور یہ دیکھ لیجئے آپ بھی گھر میں بنائیے ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائیے کہ کیسا بنتا ہے اور یہ دیکھئے یہ لوگ اس کا اچھے سے بٹر چکن گھر میں بنائیے ٹرائی کیجئے بٹر نہیں تو آپ کسی جگہ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں گھی نہیں تو یہ بنائی چاکتا کیونکہ یہ بنتا ہی بٹر یہ گھی میں ہے تو دوسرا کریم اس کی ملائی یوز کر سکتے ہیں بہت مزی کا بٹر چکن بنائیے اس لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ایک اور ایمپورٹن ٹھنگ بیل آئیکن پر کلک کریں جو کہ بیل آپ کو نظر آ رہی ہے اور تاکہ نئے آنے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے بہت اچھے اچھے بلوگ بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کروں